اٹلی کی شاندار پرمپراؤں میں سے ایک ہے یوسفل گارڈن آپ یہاں زیادہ سجاوٹی پودھے تو نہیں پائیں گے پر یہاں آپ کو ملیں گے بھلوالے پیڑ، آلیوز، ہربز، ٹماٹر اور اور بھی بہت کچھ ہٹالین فود سفاری کے ذائقے دار سفر میں آپ کا سواگت ہے اس سفاری میں ہم چنیں گے ایک ڈریم گارڈن سے پھلوں اور سبزیوں کو ایک ماسٹر شیف بتائیں گے کچینہ پویرا بہترین فرش ایٹالین چیز اور ایک خاص ریکوٹا کےک انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں جو بہت سے ایٹالینز آسٹریلیا پہنچے ان کے لیے سپنا تھا اپنا خود کا گھر خریدنا اور ایک گارڈن بنانا جس میں ان کی ضرورت کی ساری ہربز، بھل اور سبزیاں موجود ہوں انٹونیو اور لینہ سچیانو کا گارڈن اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے تسکنین ایسٹ کھیلو کہا جاتا ہے یہ ملبرن کا وہ علاقہ ہے جہاں یہ لوگ اپنے وائن گریپ اور اپنے روز کری کے سٹیٹ لیول والے آئل کے لیے ہولیپ زگاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کلابریا بیرو سے یہاں آسٹریلیا میں کب آئے تھے کلابریا سے میں آیا تھا 1963 میں اور پھر میں واپس چلا گیا اور شادی کر کے ہم لوگ واپس لوٹے 1965 مطلب آپ دلہن واپس لینے گئے تھے اور تب میں صرف ساڑھی سترہ سال کی یعنی اس بات کو ابھی تین یا چار سال ہوئے ہوں گے اچھا اس سب کو بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگ گیا ہم نے اس کے شروعات 22-23 سال پہلے کی تھی پہلے ہم نے جیتون کے پیڑے لگائے اس کے بعد ہم نے انگور ہو گائے ہمیں ہماری وائن کے لیے کافی اوارڈز ملتے رہے اس لیے ہم نے علاقہ بڑھا دیا اب یہ تین ہزار کے قریب ہیں دراصل یہ میرا سپنا تھا کہ ہماری اپنی زمین ہو ہم مرگیاں پالیں آپ کا یہ آئی یہ بہت بڑھیا راک یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ تو میرے لیے بھی پینے کے لیے کافی وائن ہوگی بلکل یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے ہم نے آپ کو کبلو نیرو دکھایا کبلو نیرو مجھے یہ بہت پسند ہے اور بلاک کیابیج بھی شکرہ کہ میں نے گم بوٹس پہنے مجھے نہیں پتا تھا کہ کلابرین زیتنی زیادہ کبلو نیرو یوز کرتے ہیں کیونکہ تسکن کوکنگ میں ہم لوگ ریبولیٹا اور الگ لگ طرح کے سوپ بنانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم اسے سپگیٹی میں یوز کرتے ہیں سپگیٹی میں بہت خوب کیا بات ہے اور ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑی سی فجولی اور اسے ایک ساتھ اُبالتے ہیں جی ہاں انہیں اُبالتے ہیں اور جب یہ اُبال جاتے ہیں تو ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑی سی سپگیٹی تھوڑا سا آلی موائل اور تھوڑا سا لیسون اور تھوڑا سا پیپرنچینو آپ نے سے ٹیز کرنا چاہیے اور یہاں پر زکینی گوارڈا بھی ہے مجھے فیوری بھی اچھی لگتی ہے آپ فیوری بناتی ہیں بلکل بناتی ہوں ہم فریٹیلی بناتے ہیں یہ تو بہت نذیذ ہوتی ہے دیکھئے کتنی بڑیا لگ رہی ہے کیا بات ہے اس کا جواب نہیں کبھی کبھی اس کے اندر سٹفنگ کر کے بھی بہت بڑیا ڈیش بانتی ہے آپ پستیلا بناتی ہیں ہاں وہ پارمپریک طریقہ ہے فریٹیلے بنانے کا بہت بڑیا چلی آپ برلوٹی بینز کی طرح چلتی ہیں مجھے تو یہ بہت پسند ہے بہت بڑیا یہ ہے برلوٹی بینز یہ بہت بڑیا ہے ہاں یہ بہت بڑیا ہے میری من پسند ہے دیکھئے دیکھئے کیا رنگ ہے اچھا اب اس کے بات کیا ہے ایک پلانٹ اوہ یس اب میں ایک پلانٹ کو دیکھوں گا بہت بڑیا ہے لینا 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 توڑے گی اسے اچھا اسے وہی توڑتا ہے جو گارڈن میں زیادہ کام کرتا ہے مطلب اسے توڑنا ایک اینام جیسا ہوتا ہے ذرا اسے دیکھئے یہ تیار ہے کمال ہے دیکھ رہے ہیں ایس کا رنگ اب باری ہے سیبوں کی آپ کو یہ کیسے بتا چلتا ہے کہ کون سا سیب پک گیا ہے یہ لیجے ارے مل گیا آپ کو یہ والا پک گیا ہے یہ پک گیا ہے اوہ بہت بڑیا اصلی بات یہ ہے کہ اس کیا ہے بہت میٹھا ہے بیوریٹ chassis بھی ہے بہت ہے نہیں نیکسٹ سٹاپ اب ہم جائیں گے فیض کی طرف یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے دیکھئے واہ کیا بات ہے میرے من پسند بہت بری다고 ہے ایسا لگ رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کے اندر چینی ملا دی ہو یہاں ایک اور پیڑ بھی ہے جس پر چھوٹی انجی لگتی ہے یہ تو کافی سافٹ ہے ہاں چک کر دیکھئے یہ بھی ایک دم ملک ہے مزار ہے نا مزار ہے بہت مزار ہے میں نے کہا تھا نا یہ میرے پسندیدہ پھل ہیں لیکن مستر اینے ٹیسٹ کرنا اور بھی بڑیہ لگتا ہے ساتھی ایک دم ملک بھی ہیں واقعی کمال ہے یہ مز دیجے اور مد دیجے مجھے ورنہ کولیٹ جانا پڑ سکتا ہے مزار ہے آپ اس طرح یہ جو چیزیں انگاتے ہیں ان میں خاص بات کیا ہوتی ہے ان کا فلیور اسے ٹیسٹ کرو یہ بہت ہی میٹھا ہے آپ جو بھی چیز پودھے یا مٹھی کے حوالے کرتے ہیں آپ اسے پھل اور سبزی میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں اپنی سبزیوں کو بنانے سے صرف آدھا یا ایک گھنٹا پہلے ہی توڑتی ہوں پکانے سے پہلے یہ زمین سے سیدھے ٹیبل پر پہنچ جاتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جو ہم اپنے دیش میں اپناتے تھے اور جیسے کی ہم اس بات پٹا کر دیتے ہیں لینہ اور میں آلو مرچیں اور بینگن کاٹ رہے ہیں تاکہ انہیں اس سال کے آلیو آئل میں فرائی کیا جائے ہم ایک پارم پر ایک کالا بریزے فارمز لنچ بنا رہے ہیں جس میں سب ہی سبزیوں کو الگ الگ فرائی کیا جاتا ہے دیکھیں کتنا کورکورے ہو گئے ہیں بہت بڑھیا لگ رہے ہیں یہ اور یہ ہے مرچیں مرچیں دیکھو تو ہی نہیں بہت بڑھیا سو انہیں ڈال دوں میں یہ گئے اس کے اندر اور اب ہم انہیں تھوڑا سا براؤن ہونے تک فرائی کریں گی بس ذرا سی دیر اور اب اس میں آلو ڈال دیں گے جی بلکل اسی طرح سے اور اب باپس بیچے ڈال دیں گے جی جی ضرور آلو ڈال رائٹ پہلے لیسن ڈالتے ہیں چھیک ہے بیوٹیفل خوشبوگ آ رہی ہے نا بہت بڑھیا خوشبوگ کیے گئے ٹاماٹر نمک نمک ہاں نمک کافی ہے ہاں اب اس میں بیزل ڈالیں گے ویسے سچ کہوں تو اس فرائنگ پین میں موجود اس چیز کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا اس وقت اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا بلکل بھی یہ ڈالیکیٹ بلکل نہیں ہے یہ پانچی ہے بہت ہی شاندہ بیوٹیفل فلیورز حالو مرچ اس ڈش کا فلیور واقعی لا جواب ہے بہت بڑھیا زوکینی پسند آئی مجھے سب کچھ پسند آیا سب کچھ دے دیجئے مجھے جرد دیکھئے تو اسے بہ تو بونا پیٹیٹو بونا پیٹیٹو اور آپ کی مہمان نوازی کے لئے شکریہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کھیلبریا جا رہا ہوں فلال مجھے وہیں جانے کا احساس ہو رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شیئرز موسیقا اس کے سجل بیوری زوری مکوشتر ب وایمج طوری مکوشتر شرکنی کاک بارنی زوری صن علیہ مرہی پاک مرہی پاک باب ، کنی اور بایدئے تمام میرے کندگی، چنی فرق تب فلنی زوری رہا سباک فاری موسید سوم تیرونی زوری زوری شوم میں اتخاف بنی در فلنی او حالاته جواری زوری 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 نکوشتر موسیدی ہے ، فٹونی، کنی هنو ویمیر مضید اس کا ہے کہ وہ بار فکر یہ ، کیوں یوหیر مقبول کرتی ہے اور جیب تھی سات گہنید اور پر قادر ہے وقت کعلق چیز سات ہمیں مجھے ، پسکر ہے ، پس پر کرک کر سات کچھ سات کچھ سات کچھ ساتگ سات گیا جی Lima ہے جیدی ایک سات کچھ ساتگی سات کچھ ساتگی در سات کچھ ساتگی 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 ہے اور پس پر کچھ ساتگی ساتگی ہے اب قادر عقل کی ساتگی ساتگی یہا چوبی ساتگی ہے ہوئی بانے ٹھیک Joe ، کی کچھ کی تو اس کی دونе جائے نہ نہیں كتو shaking dating جميع س وقت کی تھی obligations صورت ، بہب میں کی طلب حڈوی خاطی میید ، کیوں نہیں لگتو جائے کیا ، تو زندہ لگتو آپ پند retirement کیا أن حرور مبسل آمد ٹھیک سورída مابقا کی جائیں جوہ أنا resistant پیوشenschaft رہی جواری کناتے تھے قوالا zing صحی consult تو جزد میں ہمتھر اسگیر کچھونڈ میں مجھوٹا پسچھونڈ میں زیادہ فعلانے اوہ ویره کتاز کی دیکھوٹا پسچھونڈ میں اور دیکھر اسگی پسچھونڈ میں پسچھونڈ میں بچی پسچھونڈ میں Isaac anaden Release عام دل magnetic problemas فيها کم نمبر بکر سوئ turnover باپر میکنے صحیح تقدم چیخ ب ؟ شبا التати میکن Testing اور تحتیم جدی بے صرف موسیقی 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 کی طرح پر اینجا موسیقی موسیقی وہ موسیقی باستی کی طرح اندار ہے تو سجدارہ کرنے والا شاب بس ہوتا ہے مجھے پیچی نہیں تکوش ہے کے بعد دوسرين میں بسیتنا آخر کی اچھا دائم دیکھ بسیتنا لیکنهم و toil میں دیکھ بسیتا کرتے ہیں وہات زیرنًا لات کرتے ہیں اور حیدی پیچھے تucheو بید بسیتا ہے تو آپ کو بیدیار لئے بسیتا ہے یہ فعلہ علی زیرنگ کو باکی بیشتر ہے اور وہ آپ مجھے زیرنگ کے یا آپ کو یہ بہتنے کے لئے جس بہتنے کے لئے دنوں کے منصور سیدنے ریشترانون ریکارڈو میں لوگوں کی بھاری بھیود رہتی ہے ان میں سے کچھ لوگ تب سے ہر ہفتے یہاں آتے رہے ہیں جب 1987 میں یہ ریسٹراؤں کھلا تھا اس ریسٹراؤں میں ارمانڈو خود اپنے یہاں بنا اوئل استعمال کرتے ہیں جس کا پروڈاکشن سیڈنی کے اتر میں کچھ گھنٹے کی دوری پر موجود ان کی پروپٹی پر کیا جاتا ہے یہ وشال باگیچہ ان کے دوارہ کئی سال پہلے کی گئی اٹلی آترا کا نتیجہ ہے جب انہوں نے اپنے پسندیدہ لانسکیپ کو یہاں بنانے کا فیصلہ کیا تھا ہم کنٹری سائیڈ میں گئے جیسے کہ اومبریا اور اس جگہ نے مجھے اومبریا کی یاد دلائی تو واپس لوٹ کر ہم نے سوچا کہ ہم آلیفز والی ایک ایسی جگہ بنائیں گے اور یہ ہے وہ میرا سپنا یعنی آپ اٹلی سے باہر تو آ گئے لیکن لیکن دل سے نہیں کبھی نہیں ارمانڈو کا ایک پیشن ہے اپنے گارڈن سے تازہ اور تیار چیزوں کو اکٹھا کرنا ان کے ککنگ کے سٹائل کو کہتے ہیں کچینہ پوورا دراصل غریب لوگ بینز اور آلو جیسی چیزوں کو ہی زیادہ تر کھایا کرتے تھے وہ خود انہیں اپنی زمین پر اگاتے تھے اور خود کھاتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں تو یہاں کے کلاسک ڈشز کیا ہیں یہاں کی ایک کلاسک ڈش ہے پاسٹا فیجیولی میں آپ کو آج یہی پاسٹا فیجیولی دکھانا چاہتا ہوں یہ کافی رچ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس میں پروشیٹو کی سکن ڈالتے ہیں اس میں کافی فلیور ہوتا ہے ہاں اس میں کافی فلیور اور فیٹ ہوتا ہے آپ پاسٹا فیجیولی میں کون سا بینز استعمال کرنا پڑھیں کینی لینی بینز مجھے کینی لینی بینز پسند ہیں ہم انہیں رات بھر پانی میں بھگوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر پکاتے ہیں اوکے اب ہم اس میں لسن ڈال رہے ہیں میں انہیں کاٹتا نہیں ہوں کیونکہ میں انہیں بعد میں نکال دیتا ہوں اب میں اس میں اپنا آلیف آئیل یوز کروں گا یا آرمانڈو اگر ہیں تو دکھانے سے کیسا در اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سیلری ڈالیں گے دیکھئے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ٹیج پر گارلک اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے یا نہیں اب ہم سکن ڈالیں گے یہ ہر چیز کو جذب کر لے گی ہاں یہی تو کچینہ پاورا کی خاصیت ہے اب آپ نے اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر دالے ہاں کٹے ہوئے ٹاماٹر انہیں زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو ٹومیٹو ساوس بن جائے گا اب ہم اس ٹیج پر ان کینی لینی بینز کا پانی ڈالیں گے جنہیں میں اب پکاؤں گا ریلے آہ اب ہم اس میں بینز ڈالیں گے یہ تو اب بھی کافی سکت ہے باہر سے سکت ہے لیکن اندر سے نرم ہے نہیں ہاں اب ہم اسے تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں اور اب وقت ہے اس میں سے لہسن باہر نکالنے کا ہمیں دکھائیے کی ٹو بیٹی کیا ہوتا ہے یہ ہے ٹو بیٹی چھوڑی چھوڑی ٹیوبز بلکو ٹھیک لیکن یہ ابھی پوری طرح سے پکا نہیں ہے تو اب میں باقی پاسٹا کو اس کے اندر بناوں گا ابھی اس میں کافی سوپ ہے کیا یہ ابھی اور پکے گا ہاں اور پکے گا اب میں اس میں تھوڑی پیسی ہوئی کالی میرچ ڈالوں گا اور اب اس میں سے سکن نکال لیتے ہیں یہ بہت بڑیا بن گیا ہے جہاں آپ نے بالکل صحیح کہا اب ہم اس میں پارسلی ڈالیں گے اوکے اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے سیٹل ہونے دیں گے اب ہم اسے ٹرائی کریں گے یہ اچھا بنا ہے یا نہیں اچھا ہی ہوگا بڑیا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بڑیا ہی ہوگا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکوڈ پوری طرح غائب ہو گیا ہے تو چلیے باہر چلتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ اپنے پاسٹا اور تھوڑا سا آلیو آئل بھی ڈالیں گے اس کا فلیور بہترین ہے یہ کریمی ہے لیکن یہ کریمی اور بینی ہے اور اس میں پریشوٹو کا فلیور بھی ہے جی ہاں لیکن یہ فلیور ہلکا ہے بہت زیادہ فلیور نہیں ہے یہ پاسٹا بہت لذیذ ہے اسی لئے تو یہ اتنا مشہور ہے گراتسیا گراتسیا تھانکیو ویری مچ تھانکیو اٹلی میں چیز بنانے کی پرمپرا صدیوں پرانی ہے یہ آرٹیزنز اپنی مہارتوں اور ٹیکنیکز کو ایک سے دوسری پیڑی کو تھماتے آئے ہیں اور اب کیونکہ ان میں سے کچھ آسٹریلیا میں ہیں اس لئے ہم روزانہ ان خوبصورت فریش ملک چیزز کا لطف اٹھا سکتے ہیں سٹرچڈ کرڈ چیزز اٹلی کے کچھ بہت ہی خاص طرح کے چیز ہیں اور ان کا استعمال پیزاز سے لے کر سالڈز اور اینٹی پاسٹو تک میں کیا جاتا ہے جوجیو لنگوان ٹی کبھی اٹلی میں ایک پروڈیوز سٹور چلاتے تھے اور انہیں سسلی کے فوڈ میں مہارت تھی لیکن عشق میں پڑھ کر یہ آسٹریلیا میں ایک چیز میکر بن گئے اور انہوں نے میلبل میں چیز کا تانس ایم مورے بریند شروع کر دیا مجھے آپ کی کہانی بہت پسند ہے یہ بتائیے کہ آپ کس وجہ سے آسٹریلیا آئے چھٹیاں منانے میں ایک لڑکی سے ملا جس نے میری زندگی بدل دی اور پھر میں یہی کا ہو کر رہ گیا اور یہی سے شروعات ہوئی ہے مورے کی جی ہاں صحیح کا آپ نے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گائے کا تازہ دودھ باقی تمام چیز کی طرح یہ پروسس بھی تازے دودھ سے شروع ہوتا ہے اس میں سٹارٹر ملائے جاتا ہے جو دودھ میں موجود شگر سے لیپٹک ایسیڈ بناتا ہے بھاپ کا استعمال کر کے دودھ کو گھرم کیا جاتا ہے پھر اس میں رینٹ یا ایک نون اینیمل اینزائم ملائے جاتا ہے تاکہ سولیٹ کو لیکویڈ سے یا کھرز کو وائے سے الکیا جا سکے کھرٹ کو ہلا ڈولا کر باہر نکالا جاتا ہے اور اس میں سے زیادہ سے زیادہ وائے کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو فیلحال آپ اسے کاٹ رہے ہیں ہاں کاٹنا ضروری ہے اسے کئی بار ہم اُلٹتے پلٹتے بھی ہیں تاکہ یہ سوک جائے تاکہ اس میں سے باقی بچا لیکویڈ نکل سکے اور یہ ہے وہ جی ہاں یہ چیز بھی ہے اس سے ہم ریکوٹا بناتے ہیں اچھا یہ ریکوٹا کے لیے ہے ریکوٹا بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ہم اسے ایک بار پھر سے کک کرتے ہیں اسی لیے اس کا نام ہے ریکوٹا اچھا اس کا مطلب ہے دوبارہ پکانا ریکوٹا ریکوک ریکوک اور ساتھ ہی آپ نے تو مجھے لینگویج بھی سکھا دی فانٹیسٹک اب یہ سوک گیا ہے ہاں ہم اسے واپس کنٹینر میں رکھیں گے کرڑ کو پھر سے کٹ کر اس میں نمک ملایا جاتا ہے اس کے بعد جو جیو اس میں تیز گرم پانی ڈالتے ہیں پانی کا ٹیمپریچر کم سے کم 85 ڈگریز ہونا چاہیے اب یہ پھر سے سٹریچ ہو رہا ہے اب جیسے جادو ہوتا ہے کرڑ بے حد لچیلا ہو جاتا ہے اور اس کے لمبے تھریڈز بنائی جا سکتے ہیں اب ذرا آپ چیز کو دیکھئے یہ بہت ہی چمکدار ہو گیا ہے اور اب یہ شیپ دیے جانے کے لیے ایک دم تیار ہے کرڑ کی ایک سیاکار کی بالز بنانے کے کام کو موزارے کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کاٹنا اور یہی کارن ہے کہ اٹلی میں اسے کہا جاتا ہے موزاریلا موزاریلا اور یہ ہے آپ کا کلاسک لٹل فیورے دلاتے جی ہاں صحیح کا آپ کیا بات ہے واہ ذرا دیکھئے اسے فیور دلاتے کا مطلب ہے دودھ کا پھول اٹلی میں اسے یہی کہتے ہیں لیکن آسٹریلیا میں اس کا مطلب ہوتا ہے موزاریلا اس سٹریچڈ کھرٹ کے کئی روپ ہوتے ہیں اور سب ہی لزیز ہوتے ہیں ایک بوراتا نام کا بھی چیز ہوتا ہے جس میں سٹریچڈ کھرٹ کے کسے ہوئے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں جنہیں کریم کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تھوڑا سا اور ڈال دوں کیا اسی لئے اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنی ساری کریم اور بڑھیا چیزیں ہوتی ہیں بیوریفل اب ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ ہے چیز میں جو ہم نے اکٹھا کیا تھا اب ہم بنائیں گے اس سے ریکوٹا بیوریفل میں اسی پل کے انتظار میں تو تھا اس میں تو کافی شور ہوتا ہے ریکوٹا سے پتا چلتا ہے کہ اٹالینز کتنی اکلمندی سے کوئی بھی چیز برباد نہیں ہونے دیتے وے کو سٹیم کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے اس میں نمک ڈالتے ہیں اور کافی سارا تازہ دودھ بھی وے میں موجود پروٹین دودھ کے ساتھ مل کر ایک کرڈ بنا دیتا ہے جسے ڈرین ہونے کے لیے کنٹینرز میں ڈال دیا جاتا ہے ریکوٹا کے کئی روپ ہیں اس کا استعمال رویولی جیسی لزیز ڈشز اور کنولی جیسی مٹھائیوں میں کیا جاتا ہے اس کی دل لبھانے والی کریمینز اٹلی کے ایک پسندیدہ ڈیزرٹ ریکوٹا کیک میں بھی محسوس ہوتی ہے ملبرن کے شف لوریٹا سارٹوری کے لسٹ میں موجود کئی سویٹ ڈیلائٹس میں سے یہ ایک ہے پیریس میں اپنی مہارتوں کو نگھارنے اور ملبرن کے کچھ ٹاپ ریسٹورانٹس میں مشہور کیکس اور مٹھائیاں بنانے کے بعد لوریٹا اب کچن میں سادھن ویہین یوکوں کو سویٹ ڈیلائٹ بنانا سکھا رہی ہیں آپ کو تو دنیا بھر کی الگ الگ چیزیں کھانے میں بہت مزا آتا ہوگا نا ہاں پر موٹاپا تو بڑھتا ہی ہے بھاکئی لیکن آپ تو موٹی نہیں ہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا مجھے فلاکر کر رہے ہیں لوریٹا ہاتھ سے چیزیں بنانے میں یقین رکھتی ہیں اپنی شورٹ کرسٹ پیسٹری کے لیے وہ کانسٹس شگر کو نرم بٹر میں ملا دی ہیں اسے بیچ میں رکھ دوں ہاں بیچ میں رکھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہلکا اور فلفی ہو گیا جی ہاں بلکل دیکھا میں نے ہاں آپ دھیان دے رہے تھے بلکل دھیان دے رہا ہوں ہاں میں ہمیشہ دھیان دیتا ہوں یہ تو تیار ہو گیا یہ بس تھوڑا زیادہ بک دے رہا ہے یہ آپس میں اچھی طرح مل گیا ہے تیار ہو رہا ہے دیکھیں انڈا کس طرح سے اس میں مل گیا ہے اب آپ یہاں آٹا ڈالیے یہ ایک بہت ہی شاندار ریسپی ہے اسے کہتے ہیں 1,2,3 تو ایک حصہ چینی دو حصہ بٹر اور تین حصہ آٹا یاد رکھنا آسان ہے اچھا لگ رہی ہے شاندار لگ رہا ہے پکڑ کر دیکھنا چاہیں گے جی ضرور میں تھوڑا جی ضغ رہا تھا میں آپ کے پاس تھا برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اب ہم اس کا ڈو بنا رہے ہیں اسے زیادہ نہیں ہوں مانا ہے نا ہاں یہ بہت ڈیلکٹ ہے جنٹلی اسے کیجئے آرام سے اچھا اسی لئے شاند میں کبھی پیسٹری ٹھیک سے نہیں بنا پایا اس ڈو کو استعمال کرنے سے پہلے پلاسٹک میں لپیٹ کر فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے لوریٹا پیسٹری کے بیس کو بھیلتی ہیں اور گول کاٹ لیتی ہیں اس کے بعد وہ اسے قریب 12 منٹ تک 180 ڈگری پر پکاتی ہیں ٹھیک لگ رہا نا یہ رنگ تو کافی اچھا بہت بڑی ہے تھنڈا ہونے کے دوران وہ کیک کو رول کر کے اس کی سائیڈز کاٹتی ہیں یہ ایک بانڈ دو بانڈ اسے اٹھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اسے اس طرح اسے رول کر دیا جائے ہاں بلکل صحیح کہا اس کے لئے آپ کو کچھ اور چاہیے کیا نے 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 پیسٹری بٹر کے ساتھ ہی لذیز لگتی ہے کیا بھینا پکی پیسٹری پکی ہوئی پیسٹری کے ساتھ چھپک جائے گی ہم اسے کونوں سے تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں اس کے بیچ والے حصے میں پھینٹے ہوئے انڈے اور کاسٹر شگر ڈالتے ہیں اور اسے تب تک پھینٹتے ہیں جب تک مکسچر لائٹ اور فرودی نہ ہو جائے اس کے بعد لوریٹا تھوڑی سی چینی کے ساتھ اس کریم چیز کو مکس کرتی ہیں جس کا ٹمپرچر باہر کے ٹمپرچر کے برابر ہو گیا ہے وہ اس میں فریش فری کوٹا ڈالتی ہیں میں اسے تھوڑا سا بریک کروں گی اس میں ڈالیں گے تھوڑی کریم اور تھوڑا آمنڈ میل میں نے آمنڈ میل کو تھوڑا سا روست کر دیا ہے ہاں فلیور کے لیے تاکہ فلیور میں ڈیپت آ جائے اب میں دھیرے دھیرے اس میں ایکس ڈال رہی ہوں یہ تو شاندار دیکھ رہا ہے ہاں ان سب کو ملانے کے بعد سب سے اہم حصہ ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ کریم چیز سمودھ تو ہے اس کے بعد ہی اس میں ریکوٹا ڈالیں گے اب ہم اس میں برانڈی میں بھگوئی گئی سلٹانہ اس کو ڈال رہی ہیں یا گراپا کینڈیڈ اورنج پیل کو میں خود ہی اورنج پیل کی کینڈی بناتی ہوں یہ بہت بڑیا ہے اس کے علاوہ اس میں وانیلا ایکسٹریکٹ ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے ملا دیں آگے کام میں کروں ہاں بلکل کیجئے کیا میں اسے سمودھ بنا دوں ہاں بلکل اب تو یہی کرنا ہے صرف بہت اچھے وانیٹی ایک گھنٹے کے لیے جی ہاں پرفیکٹ بہت بڑیا لگ رہا ہے شاندار رنگ ہے کمال کا لگ رہا ہے اور اس سے زیادہ کیا کہوں میں کوشش اچھی رہی ہے جب دیکھنے میں تو شاندار لگ رہا ہے دیکھیں اسے کیا بات ہے اس میں آمون میل بھی ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں ہاں مزا آگیا واقعی واہ میں تو زندگی کیک کے بینا ایماجین ہی نہیں کر سکتے بلکل سہمت ہوں آپ سے کامال کا کیک ہے ہی ہے ہماری اگلی ایٹالین سفاری میں ہم مزا لیں گے راک فشنگ اور ایک امپریسیو سناپر ریسیپی کا ساتھ ہی ہوگا وائن بنانے والی ایک فیملی کی تین پیڑیوں کے ساتھ ایک الفریسکو لانچ موسیقی 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 موسیقی